سلامتی ہو آپ اب یوٹیوب کے کوشش چینل پر اردو میں قرآن حکیم سن رہے ہیں دوستو پسی بار ہم نے سورہ انفال کی انتیس آیت پڑھیں تھی آج ہم تیسویں آیت سے شروع کریں گے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیوز کو زیادہ شیئر کیجئے اور قرآن اردو میں سنیے چینل پسند آیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ دیئے گئے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے بہت شکریہ بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف اور اس واقعے کا بھی ذکر کیجئے جبکہ کافر لوگ آپ کی نسبت تدبیر سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر ڈالیں یا یہ کہ آپ خارج وطن کر دیں اور وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا اور سب سے زیادہ مستحکم تدبیر والا اللہ ہے اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اگر ہم چاہیں تو اس کے برابر ہم بھی کہہ دیں یہ تو کچھ بھی نہیں صرف بے چند باتیں ہیں جو پہلوں سے منقول چلیا رہی ہیں اور جبکہ ان لوگوں نے کہا اے اللہ اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب واقع کر دے اور اللہ ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں اور ان میں کیا بات ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سزا نہ دے حالانکہ وہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں جبکہ وہ لوگ اس مسجد کے متولی نہیں اس کے متولی تو سوا متقیوں کے اور اشخاص نہیں لیکن ان میں اکثر لوگ علم نہیں رکھتے اور ان کی نماز کعبہ کے پاس صرف یہ تھی کہ سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا سو اپنے کفر کے سبب اس عذاب کا مزا چکھو بلا شبہ یہ لوگ اپنے مالوں کو اس لئے خرش کر رہے ہیں کہ اللہ کی راستے روکیں سو یہ لوگ تو اپنے مالوں کو خرش کرتے ہی رہیں گے پھر وہ مال ان کے حق میں باعث حسرت ہو جائیں گے پھر مغروب ہو جائیں گے اور کافر لوگوں کو دوزخ کی طرف جمع کیا جائے گا تاکہ اللہ پاک ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملا دے پس ان سب کو اکٹھا ڈھیر کر دے پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دے ایسے لوگ پورے خسارے میں ہیں آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ باز آ جائیں تو ان کے سارے گناہ جو پہلے ہو چکے ہیں وہ سب معاف کر دیے جائیں گے اور اگر اپنی وہی عادت رکھیں گے تو کفار سابقین کے حق میں قانون نافذ ہو چکا ہے اور تم ان سے اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد عقیدہ نہ ہے اور دین اللہ ہی کا ہو جائے پھر اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان عمال کو خوب دیکھتا ہے اور اگر روح کردانی کریں تو یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے وہ بہت اچھا کارساز ہے اور بہت اچھا مددگار ہے جان لو کہ تم جس قسم کی جو کچھ گنیمت حاصل کرو اس میں صرف پانچویں حصہ تو اللہ کا ہے اور رسول کا اور قرابتداروں کا اور یتیموں اور مسکینوں کا اور مسافروں کا اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتارا ہے جو دن حق اور باقی کی جرائی کا تھا جس دن دو فوجیں بھیڑ گئیں تھی اللہ ہر چیز پر قادر ہے جبکہ تم پاس والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے اور کافلہ تم سے نیچے تھا اگر تم آپس میں وعدے کرتے تو یقیناً تم وقت معین پر پہنچنے میں مختلف ہو جاتے لیکن اللہ کو تو ایک کم کر ہی ڈالنا تھا جو مقرر ہو چکا تھا تاکہ جو ہلاک ہو دلیل پر یعنی یقین جان کر ہلاک ہوا ہو اور جو زندہ رہے وہ بھی دلیل پر حق پہچان کر یعنی کہ زندہ رہے بے شک اللہ بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے جبکہ اللہ تعالی نے تجھے تیرے خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی اور ان کی زیادتی دکھاتا تو تم بزدل ہو جاتے اور اس کام کے بارے میں آپس میں اختلاف کرتے لیکن اللہ تعالی نے بچا لیا وہ دلوں کے بھیدوں سے خوب آگاہ ہے جبکہ اس نے بوقت ملاقات انہیں تمہاری نگاہوں میں بہت کم دکھائے اور تمہیں ان کی نگاہوں میں کم دکھائے تاکہ اللہ تعالی اس کام کو انجام تک پہنچا دے جو کرنا ہی تھا اور سب کام اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں اے ایمان والو جب تم کسی مخالف فوج سے بھیڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو اب بکسرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو اور اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکڑ جائے گی اور سبر و سہار رکھو یقیناً اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ان لوگوں جیسے نہ بنو جو اتراتے ہوئے اور لوگوں میں خود دمائی کرتے ہوئے اپنے گھروں سے چلے اور اللہ کی راہ سے رکھتے تھے جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے گھر لینے والا ہے جبکہ ان کے عمال کو شیطان انہیں زینتدار دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں میں سے کوئی بھی آج تم پر غالب نہیں آسکتا میں خود بھی تمہارا حمایتی ہوں لیکن جب دونوں جماعتیں نمودار ہوئیں تو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا میں تو تم سے بری ہوں میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے میں اللہ سے دکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے جبکہ منافق کہہ رہے تھے کہ وہ بھی جن کے دلوں میں روک تھا کہ انہیں تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے جو بھی اللہ پر بھوسک کرے اللہ تعالیٰ بلا شک و شبہ غلبے والا اور حکمت والا ہے کاش کہ تُو دیکھتا کہ جب فرشتے کافروں کے روح کبز کرتے ہیں ان کے مو پر اور سروں پر مار مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جلنے کا عذاب چکھو یہ بس سبب ان کاموں کے جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے ہی بھیج رکھا ہے بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں مثل فرونیوں کے حال کے اور ان کے اگلوں کے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کیا پس اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا اللہ تعالیٰ یقیناً قوت والا اور سخت عذاب والا ہے یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انام فرما کر پھر بدل دے جب تک کہ وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدل دیں جو کہ ان کی اپنی تھی اور یہ کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے مثل حالت فرونیوں کے اور ان سے پہلے کے لوگوں کی کہ انہوں نے اپنے رب کی باتیں جھٹلائیں پس ان کے گناہوں کے باعث ہم نے انہیں برباد کیا اور فرونیوں کو ڈبو دیا یہ سارے ظالم تھے صدق اللہ اللہ لزین دوستو آج ہم نے سورہ انفال چور نمبر آیت تک پڑھی ہے اگلی نیشت سے انشاءاللہ پس پر نمبر آج سے شروع کی جائے گی آج کیلئے اتنا ہی اپنا خیال رکھئے اور اپنے چینل کا بھی بہت شکریہ